السلام علیکم میرا نام ہے بابر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بابر حسین تو آج کی جو حادیث ہیں وہ کچھ مسجد کے حوالے سے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مساجد کی تمیر جنت کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو ہش کرنا ہو اور کوئی بری غرض نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی مصحل اس کا گھر جنت میں بنائے گا جنت کا گھر مسجد سے بڑا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا جو اس مسجد سے کہیں بڑا ہوگا جو اس مسجد سے بہت بڑا لمبا اور چوڑا ہوگا چھوٹی سی مسجد کا عجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مسجد بنائے مسجد بنانے میں مال خرچ کرنا یا اس میں محنت کرنا دونوں شامل ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی بننے کے ٹائم خود کنچی اٹھیں اٹھاتے تھے جو شخص کہتے ہیں کہ ایک چڑیا کے گونس لے کے تنکے کے برابر بھی کوئی اگر مسجد میں لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دے گا مسجد میں حلال مال لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا جو شخص عبادت کے لئے حلال مال سے کوئی امارت یعنی مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں موٹی اور یکود کا گھر بنا دے گا مسجد میں جادو دینے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا ایک سیاہ فاہم عورت حبشن جو مسجد میں جادو دیا کرتی تھی ایک رات وہ مر گئی جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہ کی پھر آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر تکبیر فرمائی مردہ نماز جنازہ اور اس کے لئے دعا کی پھر واپس تشریف لے آئے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا تُو نے کس عمل کو زیادہ فضیلت کا پایا اس نے جواب دیا مسجد میں جادو دینے کا ہروں کا مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مسجد سے کھوڑا کبار نکالنا بڑی آنکھوں والی ہروں کا مہر ہے مسجد کی صفائی کا انام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی جیسے کھوڑا کبار کانٹا اصلی فرش سے الک پتھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا ہر محلہ میں مسجد بناو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ محلہ محلہ میں مسجد بنانے کا حکم ہے اور اس کو پاک صاف رکھنا بھی فرض ہے مسجدوں کو حشبودار رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مسجدوں کو جمع جمع حشبو کی دہونی دیا کرو فائدہ جمع کی قید نہیں صرف یہ مسلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں سے ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں کبھی کبھی دونی دے دینا اور کسی طرح حشبو لگا دینا جڑک دینا سب برابر ہے عداب مساجد تجارہ طور اعلانِ گمشدگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں حرید و فروہت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع دے اور جب کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ کھوئی چیز کو مسجد میں پکار پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچائے ایک اور روایت میں ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی مسجد کے نامناسب امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مسجد کو راستہ نہ بنایا جائے جیسے بعض لوگ گر بعض لوگ کر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر سے ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں اور نہ اس میں کمان کھینچی جائے اور نہ اس میں تیروں کو بکھیرا جائے تا کہ کسی کے چوب نہ جائیں اور نہ کچھا گوشت لے کر اس میں سے گزرو نہ اس میں سے کسی نہ اس میں کسی کو سزا دی جائے اور نہ اس میں کسی سے بدلہ لیا جائے اور نہ اس کو بزار بنایا جائے موسیقی موسیقی